بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال جائل ہے میری یوٹیوب فیملی کے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں چکل پکوڑا کی ریسپی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک میڈیم پیاس لیا ہے ایک میڈیم آلو لیا ہے اس کے سلائسیز میں کاٹ لیا ہے دنیا بھی کاٹ کے لیا ہے یہاں سوکھے مسالوں میں ہم نے سوکھی میتھی سابس زیرہ ناما گرم مسالہ سوکھا دنیا پاودر اور چاڑ مسالہ لیا ہے اور یہاں پر ہم نے سبس مرچیں چوب کر کے لیے ہیں کاؤڈنگ ٹو پیسٹ ڈالیں گے اور یہاں پر ہم نے چھوٹا سا پیس لیا ہے چکن کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے اسے بہت ہی چھوٹی سی کیوبز میں کاٹ لیا ہے اب ہم آپ کے ساتھ میں تیار کریں گے چکن پکوڑا تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا بیسن لیا ہے اتنا ہی بیسن ہم نے لینا ہے اور یہاں پر ہم نے تمام چیزوں کو اس میں ایڈ کر دینا ہے سکھے مسالے بھی ہم نے ایڈ کر دیئے دھنیا، آلو، پیاز ساری چیزیں ہم ایڈ کر دیں گے سبز مرچیں بھی ایڈ کر دیں گے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے تھوڑی کم ہی ڈالیں گے کیونکہ ہم ٹیسٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ڈالیں گے چکن ہم ابھی نہیں ڈالیں گے جب ہمارا مٹیریل جو ہے اچھے سے ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈالیں گے فرائی کرنے کے ٹائم پہ پہلے ہم نہیں ڈالیں گے تمام اجزہ کو مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے یہ پکوڑے جو ہیں ان میں ہم نے بیسن بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے تو ابھی ہم ان کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہی بیسن جو ہے بہت زیادہ گیلہ ہونا شروع ہو گیا ہے ملتے ہیں جی آپ سے دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہاں پر تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا بیسن جو ہے ماشاء اللہ جی بہت ہی اچھا سا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کرنا پڑے گا ہم اس بیسن کو تیار کر لیں گے ہم نے اسی طرح کا سخہ سخہ سا ہی تیار کرنا ہے بہت زیادہ Liquid Nink carro بنانا ہے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا ہی پانی آئٹ کریں گے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا سا ہمارا بیسن جو ہے ریڈی ہو گیا ہے آج ہم چمال سے ہی میکس کر رہے ہیں بس جی اتنا ہی بیسن اس میں ڈالنا تھا اور اتنا ہی ہم نے اس کو تیار کرنا تھا اب ہمیں اسے دس منٹ اور ریسٹ دیں گے اور یہ بہت ہی اچھا سا سیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس میں چکن میکس کریں گے اور پکوڑے بنا کر آپ کو دکھائیں دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا بیسن کہاں تک پہنچا ماشالا جی ہمارا بیسن جو ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے چکن اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے ابھی اگر چکن پہلے ایڈ کریں گے تو بہت زیادہ پانی چھوڑ گے گا اور جو بیسن ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا چکن کو ہم فرائی کرنے کے ٹائم پر ہی ایڈ کریں گے تو چلیں جی اب فرائی کرنے کے لیے ہم چولے کی طرف جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے کڑائی رکھ لی ہے اور ہم اس میں اوائل دھائیں گے دیکھ سکتے ہیں اوائل ہم نے ڈال دیا ہے کڑائی میں اور اب ہم چولہ جلائیں گے اور پکوڑے بنانے کی تیاری کریں گے یہاں پر ہم نے چولہ بھی جلا دیا ہے اور تھوڑا سا اوائل کا ہیٹ ہونے کا ویٹ کریں گے ماشالا جی ہمارا اوائل اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم پکوڑے بنانے کی تیاری کار لیتے ہیں ہم نے چکن کو بہت ہی اچھے سے مکس کر دیا ہے پکوڑوں کا جو میٹیریل ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ چکن جو ہے پیسیس کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیا ہے اب بہت ہی اچھے سے مکس کر دیا ہم اوائل کو بہت زیادہ ہیٹ نہیں کریں گے پکوڑے جو جلدی تیار ہو جائیں گے اور چکن جو ہے وہ اچھے سے گلے گا نہیں تو بس ماشالا اتنا ہی گرم کرنا تھا ہمیں اب ہم اس میں پکوڑے ڈال دیتے ہیں ہم ٹی بیج میں چار یا پانچ پکوڑے ہی ڈالیں گے اس لیے کہ ہمیں بہت زیادہ پکوڑے نہیں ڈالنے ہیں اگر زیادہ پکوڑے ڈالیں گے تو میرے خیال کے انتابق وہ اچھے سے گلیں گے نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پا پانچ پکوڑے ہی ڈالے ہیں ایک بیج میں اتنے ہی پکوڑے ڈالنے چاہیے اس سے زیادہ پکوڑے ڈالیں گے تو وہ اچھے سے نہیں پکیں گے ہم نے چکن کو پکانا ہے اور لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی پکانا ہے اس لیے ہم نے فلیم کو بہت ہی لو رکھا ہے ہائی فلیم نہیں کریں گے یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے بان کا تیار ہوتے ہیں ٹرائز ضرور کریں گے یہاں پر ہمارے پکوڑوں کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم پکوڑوں کی سائیڈ چینج کر دیسے ہیں ٹیٹ سائیڈ جو ہے ہرکی سی گلڈن ہو چکی ہے ہم نے بالکل لو فلیم رکھا ہوا ہے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اگر چکن نہیں گلے گا تو ہمیں پکوڑے کھانے کا مزہ نہیں آئے گا تو ہم نے بہت ہی لو فلیم رکھا ہے اس لیے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے گل جائے اور ہماری چکن پکوڑے مزیدار سے بن کر تیار ہوں ماشاءاللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا سا کلر آ گیا ہے ایک سائز سے ہلکے ہلکے سے گولڈن ہو گئے ہیں پوری طرح سے برام نہیں ہوئے ہیں ابھی تک فلیم کو یاد رکھیں ہم نے لو تو میڈیم رکھا ہے ہائی فلیم پر نہیں بنا رہے ہیں ہائی فلیم پر بنائی گئے تو ہمارا چکن جو ہے وہ کچھا رہ جائے گا ہم نے چکن کو بڑے ہی اچھے سے پکانا ہے کچھا نہیں رہنے دینا جائے یہ ریسیٹی ماشاءاللہ بڑی ہی اچھی سی بن کر تیار ہوتی ہے چکن کو پوڑا جو ہے وہ بہت ہی اچھا سا بن کر تیار ہوتا ہے ایک بریس پوری ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لی تھی نارمل جیسے پکوڑے بناتے ہیں اسی طرح کا مٹیریل آپ نے بنانا ہے آپ کی مرضی آپ اس میں ویڈیٹی بس دو جو ڈالنا چاہیے ساری سیزیں ڈالیں لیکن ریڈیشنل اس میں بس ٹکن ایڈ کرتے تو اس طرح یہ بہت ہی مزیدار سے پکوڑے بنتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ریسیپی جو ہے ہم نے فل شیپ کی ہے تو انشاءاللہ جی آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی ہماری ریسیپی امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور ٹرائی کریں گے میری اس ریسیپی کو میرے گھر میں جو جو چیزیں بناتی ہوں وہ چیزیں جو بھی کھاتا ہے وہ دوبارہ سے رپیسٹ کرتا ہے کہ جی میرے لیے یہ چیز بنائیں تو اس لیے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو بھی چیزیں بنائیں سب کو پسند آئیں میں کھانا بہت دل سے بناتی ہوں اس لیے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سا بن کر تیار ہوتا ہے آپ بھی کھانوں کو دل سے بنائے کریں اس میں پھر محبت بھی شامل ہو جاتا ہے کھانوں میں اور کھانے جو ہیں وہ اور بھی زیادہ ذائقے دار بنتے ہیں تو یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پکوڑے جو ہیں ماشاءاللہ جی بڑے ہی اچھے سے بن کر تیار ہو گئے ہیں آل موسٹ یہ تیاری کی طرف چلے گئے ہیں بس ایک سے دو منٹ اور لگیں گے تو دونوں سائیڈے بہت ہی اچھی سی گورڈن براؤن ہو جائیں گی ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم ہی رکھا ہے یہ بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ ہائی فلیم پر بنائیں گے تو یہ آلو جو ہیں وہ گل جائیں گے لیکن چکن نہیں گلے گا اس لیے آپ نے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی بنانا ہے ماشاءاللہ جی ہو گئے ہیں تیار ان پکوڑوں کو تھوڑا سا زیادہ پراؤن کریں تو یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہمیں سے روٹی کے ساتھ تو کھانے والے نہیں ہیں یا کہ کڑی میں نہیں ڈالنے والے ہیں ہم اسے نارمل کیچپ اور دائی کی چکنی کے ساتھ یا پھر ماں نے اس کے ساتھ اسی طرح کھاتے ہیں آپ ان پکوڑوں کو روٹی کے ساتھ پھبوس کے ساتھ یا پھر آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ نان پکوڑے جو ہیں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا میں ہمیشہ جب بھی چکن پکوڑے بناتی ہوں تو میرے گھر میں سب لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں اچھلے ہمارے پکوڑے جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی اچھی سی کچھ کو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے بہت ہی اچھے سے ریڈی ہوئے ہیں ہمارے پکوڑے تو میرا خیال ہے ان کو نکال لینا چاہیے تھوڑا سا فلیم کو ہم نے ہائی کیا ہے تاکہ ان میں اچھا سا کرسپ آج ہے کیونکہ لوگ فلیم پہ اتنے زیادہ کرسپی نہیں ہوتے ہیں بس جی زیادہ فائی نہیں کریں گے ہمارے پکوڑے جو ہیں ان کا کلر کافی دارک ہو گیا ہے ہم زیادہ دارک نہیں کرنا چاہتے چھولا بند کر دیتے ہیں اور پکوڑوں کو دیش آٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے پکوڑوں کو ڈیش آٹ کر لیا ہے اسی طرح ہم نے تمام پکوڑے جو ہیں ان کو نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے کیچپ اور دہی کی چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے چکن پکوڑا اب ہم آپ کو کھا کر بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے اب ہم آپ کو کھا کر بھی بتائیں گے زبردست خوشبو بہت ہی اچھی ہے تو ابھی ہم کیچپ کے ساتھ کھائیں گے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دے سکتے ہیں اس میں چکن جو ہے بہت ہی اچھی کھل گیا ہے تو اب ہم دہی کی رائدے کے ساتھ بھی کھا کر آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ جی ہمارا چکن پکوڑا جو ہے بہت ہی اچھا سبن کر تیار ہوا ہے میرا خیالہ جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ یا پھر کسی نئی ریسیپی کے ساتھ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک کو شیئر کر دیا کریں اور اگر نہیں پسند آتی ہیں تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں جو بھی کیا کریں دل سے کیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اجازت چاہوں گی بہت سی دھوں کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ